سلام علیکم ورحمت اللہ ایک سوال ہے سوال تو حیاء کے خلاف ہے لیکن سوال بڑا اہم ہے تو آپ نے ویڈیو آخر تک سمات فرمانے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ جو دینی مسائل ہوتے ہیں فقعی مسائل بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان کو سکیمت کیا کریں یہ پھر ایک بات سمجھیں کہ سمجھنا یہ ایسا نہ ہو کہ آپ الٹ چل بڑھیں اس لئے ہر ار بات کو سمجھا کریں بات سمجھیں تو دوبارہ آپ اس کو ریپیٹ کر کے ویڈیو کو دیکھا کریا ایک بھائی کا سوال سوال تو پوچھ زیادہ یہ مجھے پوچھا گیا تھا اسی مسئلے پر لیکن ایک بھائی نے مجھے پوچھا جو آج صبح کے وقت میں نے اس کو جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ مولایلہ صاحب دراصل میری شادی کو بھی کچھ عرصہ ہوا ہے دس پندرہ دن آٹھ دس دن ہوئے ہیں تو پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ میں نے پہلی رات بیوی سے جب جمع کیا تو میں جلدی فارغ ہو گیا میری بیوی ڈسچارج نہیں ہوئی جب دوبارہ کیا پھر میں نے کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا کہ میں نے اس کے ذریعے سے میری ٹائمنگ بڑھ گئی اب یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا اس انہوں نے کیا اگر مجھے بتاتے ہیں تو میں ضرور آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ کوئی ایسا طریقہ کیا کہ میری ٹائمنگ بڑھ گئی میں نے آدھا تک ہٹا اس سے زیادہ تک ہمیں اس نے کی لیکن جب میں نے بیوی سے پوچھا کہ آپ ڈسچارج ابھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ پتا نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن جب میں نے یعنی کہ اتنے دیر میں نے کی وہ ڈسچارج لیکن جب میں نے انگلی کا استعمال کیا بیوی کی شرمگاہ میں تو وہ کچھ ہی دیر کے اندر وہ ریلیز ہو جاتی ہے ڈسچارج ہو جاتی ہے تو مولی اللہ آپ بتائیے کیا میرا یہ عمل جائز ہے کہ نہ جائز ہے اچھا یہی مسئلہ ایک مہر نے بھی مجھ سے پوچھا تھا پہلے تو جب مجھ سے پہلے پوچھا گیا تو میں سمجھ رہا ہے یا فضول چیزیں یار یہ کیا لیکن جب دو تین دفعہ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ مسئلہ ہے یہ اب میں ذرا یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا تو دیکھیں آپ اکثر لوگ مجھے جو میسج کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کو آگے شیئر مت کریں آپ کسی کو بتائمت میں الحمدللہ آج تک کبھی کسی کی وائس میں نے شیئر نہیں کی اور نہ میں کرتا ہوں دیکھیں آپ کی بات ہمارے پاس عبانت ہوتی ہے ہم اس میں خیرت نہیں کرتے ہیں کبھی وائس نہیں ہاں جو بعض دفعہ ٹیکس میسجز ہوتے ہیں لوگوں کے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں کوئی ہو کہ میں سکرین پیش ہوں وہ بھی کوئی کبھی کبھی آر اور اس میں کبھی کسی کی کوئی وہ نہیں ہوتا کس نے لکھا کس نے لکھا کبھی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی اب جو بات آج جو میں آپ سے کرنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ عمل بیوی سے آپ ہمیسری کریں وہ اس سے ڈسچارج نہ ہو پھر آپ انگلی کا استعمال کریں دیکھیں ہمیسری کرتے ہیں وقت ہاتھ کا استعمال کرنا جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے دیکھیں آپ بیوی کی شرمگاہ بھولی ڈال رہے ہیں اللہ نہ کریں وہ نازک جگہ ہوتی ہے وہاں پر ناخون لگ گیا کوئی زخم بن گیا یا باز آف ایسا بھی اس سے ہو سکتا ہے کہ اولی سے فارق کرنا اس سے عادت پڑ جاتی ہے اور باز آف ایسی عادت ہوتی ہے کہ پھر اس عورت کو شہر کے ضرورتی نہیں پڑتی پھر وہ حاصل اپنے آپ کو جب دل جائے ریلیز کر لیتی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے کام یہ گنجائش تو ہے ہاتھ سے بشرت محبیسری کے وقت گنجائش ہے پسند نہیں کیا گیا اس کام کو گنجائش ہے کچھ حرچ ہے لیکن بس دیکھا گیا لیکن آپ اس طرح کریں کہ آپ محبیسری کرنے سے پہلے بیوی کو کچھ مخصوص آزا ہوتے کچھ طریقہ کار ہوتے اس کو آپ یعنی کہ ہاتھ لگائیں چھیڑے وغیرہ تو جس سے اس کی شاوت بڑھے گی جب اس کی شاوت بڑھے وہ بالکل تیار ہو جائے محبیسری جب آپ دخول کریں تو اس سے کیا ہوگا وہ بھی اگر آپ خدا خدا جلدی یعنی کہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں آپ کی بیوی واد میں ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر شریعت کہتی ہے دیکھیں میں اس وقت تک آپ بیوی سے کرتے رہے جب تک آپ کی بیوی ڈسچارج نہیں ہو جاتی اگر آپ نے کوئی مسئلہ ہے آپ ڈسچارج ہوتے ہیں تو فوراں آپ کا جو ذکر ہے وہ سکڑ جاتا ہے تو پھر اپنا علاج کروائیے اپنا آپ کو دیکھیں کہ آپ نے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو یہ آج کا مسئلہ تھا میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں میں مہارلہ اس سے احتیاط کیا کریں یہ اچھا کام نہیں ہے ہم مسئلہ کے وقت اس طرح کی حرکت کرنا تو اللہ تعالی ہم سب کہا بے ناصروں السلام علیکم ورحمت اللہ